اسلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہی ہوں جن کے علمی سفر کی تفصیلات بتاتے ہوئے اس پروگرم کا بہت سا وقت گزر جائے گا وہ عدیب ہیں استاد ہیں شاعری بھی کرتی ہیں متعدد کتابوں کے مصنفہ ہیں محبتخ ہیں عدوی مجللات کی مدیرہ رہ چکی ہیں نوبل نگار ہیں افسانہ نگار ہیں مترجم بھی ہیں اور آج کل اکیڈمی عدویات کی پہلی خاتون چیئر پرسن ہیں اور یہ ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف ڈاکٹر نجیبہ عارف کے لیے یہ عزاز تو ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے عدوی ادارے کی پہلی خاتون چیئر پرسن ہیں لیکن اس سے زیادہ یہ اس کرسی کا عزاز ہے کہ اس پر ڈاکٹر نجیبہ عارف جیسی ہما جہت شخصیت اس پر یعنی اس کرسی پر بیٹھی ہیں اور وہ کس قدر منکسر المزاج ہیں یہ انہی سے سنیے انہوں نے ڈاکٹر سادیہ کمال سے گفتگو کرتے ہوئے خود اپنا تعرف کیسے کروایا میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے میں خوشاب میں پیدا ہوئی وہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میرا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے جسے ہم عوام کا طبقہ کہتے ہیں عوام کا طبقہ تعداد میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی قوت اس کے اجتماعی ہونے میں ہوتی ہے میں ہمیشہ اپنے طبقے کے ساتھ جڑا رہنا پسند کرتی ہوں اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے دائی تعلیم خوشاب سے حاصل کی پھر پنجاب انیورسٹی سے پبلک ایرنسٹریشن میں ماسٹرز کیا انگلیش میں ماسٹرز نمل سے کیا پھر میں نے پوسٹڈاک کے لیے میں لندنی انیورسٹی گئی اور وہاں سے میں نے پوسٹڈاک فیلوشپ بھی کی اپنی نانی سے میں اکثر یہ سنتی تھی کہ بھرا ہو اترابت ہمیشہ جھکتا ہے اور یہ اپنے گھتو کو سنی ڈاکٹر نجیب آریف اس کی ایک واضح مثال ہیں تو ڈاکٹر نجیب آریف بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے یہ بتائیے کہ دن میں تو چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں آپ اڈتالیس کیسے بنا لیتی ہیں ان کے جی یہ بالکل ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے ہیں اور ان گھنٹوں کو اگر یوٹیلائز کریں تو شاید اس سے بھی زیادہ کام ہونا چاہیے مجھے تو ہمیشہ اس کام کی فکر رہتی ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں اور ہونی پایا ابھی تک تو میری نظر تو اس پر رہتی ہے کہ جو ابھی کرنا ہے اچھا کیا آپ کی نظر ہے اس وقت کس پر نظر ہے آپ کی جو آپ کرنا چاہتی ہیں یہیں سے بات شروع کر لیتی ہیں بہت شکریہ میرا اصل میں تو کام لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتا ہے تخلیقی تحریریں بھی لکھتی ہوں اور تحقیق اور تنقید بھی دونوں سلسلوں میں بہت سی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہانیاں چلتی ہیں کچھ شیر کچھ مساودے کچھ مختوتے جو میرے منتظر رہتے ہیں اور مجھے اگر وقت ملے تو میں ان کو وقت دوں اور انتا کام کروں میں نے نیک میں آپ کا سارا دیکھ رہی تھی کہ آپ کی کتابوں کا ماشاءاللہ سے اتنی کتابیں ہیں لیکن ایک جو انوان تھا وہ مجھے بڑا بڑا اگدم سے لگا کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ ساتھ لکھا ہوا تھا میموائرز جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی خودنوشت ہے یاد داشتی ہیں لیکن راگنی کی خوج میں تو میں نے کہا کہ یہ اس میں ابھی اب ماشاءاللہ آپ کس راگنی کی خوج میں ہیں یہ بہت لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کتاب بنیادی طور پر خودنوشت نہیں ہے یہ میری روحانی تلاش کا سفر ہے جسے میں نے بیان کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں اپنی روحانی تسکین کے لیے بہت سے جو بہت سے راستوں پر قدم رکھا اور اس پر کچھ سفر پہ کیا تو یہ اس کی کہانی ہے اور جہاں تک ظاہر ہے اس میں میری آداشتیں بھی شامل ہو گئیں اس میں میری زندگی کی کہانی بھی اس سے الگ تو نہیں ہے لیکن جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ راگنی ایک ایسی ماورائی شہ ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں جسے ہم لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے اسے چھو نہیں سکتے وہ وجود رکھتی ہے مگر وہ کہاں ہے اس کو پا نہیں سکتے تو میری تلاش بھی کچھ ایسی ہی ہے ہر روحانی تلاش ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی ایسی ماورائی شہ کی تلاش ہوتی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے جسے آپ چھو نہیں سکتے جسے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے اور کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے اندر محسوس بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ اس تلاش کا سکتے ہیں یہ بتائیے کہ پھر یہ تلاش کب شروع ہوئی یہ تو بہت مشکل سوال ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تلاش ہی میں ہوں اور جب سے میں ہوں یہ تلاش بھی ہے یہ تلاش بہت بہت گہری بات ہے آپ لوگ خود ہی سمجھئے گا تو اب آپ ماشاءاللہ سے مصنفہ ہیں عدیب ہیں شائرہ ہیں اور اب آپ ایک بہت بڑی انتظامی عہدے پر اس وقت ماشاءاللہ سے فائز ہیں تو یہاں کیا محسوس کر رہی ہیں آپ یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس عہدے پر آنے کے بعد اگرچہ یہ عدبیات پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے لیکن ایک چیز جو نقصان مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا وقت نہیں ملتا اب تک تو ہم اپنی زندگی پڑھنے لکھنے کے درمیان گزارتے رہتے ہیں یہ ہی ہماری بنیادی سرگرمی تھی تو انتظامی مصروفیات ایسی ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے دور کر دیتے ہیں لکھ کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور لکھنے کا بھی نہیں ہے تو یہ تو ایک مقصان ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک جو ہم کام کرتے ہیں وہ سب وہی کام ہے جو ہماری محبت کے کام ہیں عدب سے مطالق ہیں عدیب سے مطالق ہیں اور کسی نہ کسی سطح پر ہماری اس حص کی تسکین ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت اہم ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی دلچسپ ذمہ داری کا کام ہے اور اس ذمہ داری کا بوچ اتنا ہے کہ میں گھر بھی جاتی ہوں تو بہت سے دھورے کاموں کا بوچ ساتھ دے کر جاتی ہوں اور ذہن چلتا رہتا ہے تو فیملی کو بہت شکایت ہوتی ہے کہ آپ اب ہمیں میسر نہیں ہے اچھا فیملی کا آپ نے تذکرہ کیا تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے کوئی عورت ہوتی ہے اب بالکل اس کے اوپسٹ ہو گیا کہ ہر کامیاب خاتون کے پیچھے بھی مرد ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کون کون ہیں بالکل میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ زندگی میں جتنے بھی مرد آئے ہیں انہوں نے میرا راستہ ہموار کیا ہے میرے راستے کے کانٹے چنے ہیں میرے والد سے بھائی سے شوہر اور بیٹے تک ہر ایک میرے لیے سہولت کا باعث بنا ہے حقیقتاً والد اور بھائی اکثر اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو راستہ دیتے ہیں بہت سی خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر سے وہ تعاون میسر نہیں آتا لیکن میرے شوہر نے میرے لیے بہت راستہ ہموار کیا آپ یہاں ہوتی نا اگر آپ کے شوہر آپ کس پیچھے ٹلکل میں بلکل آپ کی اور میری کہانی تو بھی نہیں اس میں تو ملتی جلتی ہے میں بھی یہی کہتی ہوں کہ باپ سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ میرے تو خیر بھائی کوئی نہیں تھے لیکن پہلے والد اس کے بعد شہر اور اس کے بعد بیٹا آپ یقین کیجئے میرے بیٹے محمد نے جب میری وہاں سے ختم ہو گیا بی بی سی سے کانٹرے تو ظاہر ہے کہ آدمی ایک روٹین میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو بڑا تھوڑا ڈپریشن ہو جا تو میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ امی آپ اس وقت ٹی وی پہ آتی تھیں جب کوئی نہیں آتا تھا آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے آپ اسے کیوں نہیں کرتی ہیں استعمال تو اس نے چینل کھلوایا ماشاءاللہ سے اور ظاہر ہے کہ جو میں جہاں تک پہنچیں ہوں اس میں تو سب درسات نہ ہوتے تو پھر میں ہی ہوتی نہیں تو آپ کی بھی یقینت میرے بیٹے کا نام بھی محمد ہے اچھا تو پھر یہ اس طرح سے کامیابی آپ کو زندگی میں نسیب نہیں ہوتی بلکل میرا خیال ہے مرد اور عورت کا رشتہ تسادم کرنے ہیں سنگی کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں اس وقت تک زندگی مکمل نہیں ہوتی کسی نہ کسی پہلو سے ادھوری رہتی ہے تو اس رشتے کو محبت اور تکمیل کا رشتہ دیکھتا ہے اور تھوڑا سا آپ سے کیوں کہ آپ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جہاں میں بھی رہ چکی ہوں اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے شہروں کی جب لڑکیاں آ کر بڑے شہروں میں ماشاءاللہ سے کامیاب ہی حاصل کرتی ہیں تو ان کو زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے آپ کیا کہتے ہیں میں تو حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف ایک بہت چھوٹا پسماندہ شہر بلکہ ایک لور میڈل کلاس سے میرا تعلق خوشاب کا ذکر ہو رہا ہے خوشاب کا ذکر ہے ساؤت پنجاب کے ایک کنارے بر ایک چھوٹا سا پسماندہ شہر تھا اب تو بہت ترقی کر گیا ہے زلا بن گیا ہے اس زمانے میں تو تحسیل ہوا گرتا ہے اور ایک بلکل لور میڈل کلاس سے تعلق یعنی کوئی آپ کی پسے پوشت نہ کوئی جاگیر ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے ہاں تعلیم ہے ایک ایسے گھرانے سے تعلق تھا جو خود بھی تعلیمی آفتا تھا میری والدہ میری خالائیں میری خالہ لکھا کرتی تھیں والدہ بہت ذہین اور بہت عربی، اردو، فارسی کی استاد تھیں اور سب کچھ مجھے انہوں نے سکھایا تو تعلیم ضرور تھی مگر معاشت کے اعتبار سے یا معاشی طور پر وہ کوئی ایسا نامور گھرانہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ میری بہت خس قسمتی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہاں پر پہنچی ایک سوال میں آپ سے ضرور پوشنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں عدب کی فروغ اور ترویج کے لیے جو ادارے بنے ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے باہر کی دنیا میں، میڈیا میں کہ یہ بھی ایک طرح سے ایلیٹ کلچر کو ہی عدب میں بھی ایک ایلیٹ کلچر کو ہی فروغ دیتے ہیں اور ان کے بھی جو زیادہ تر آپ کہیں تقریبات اور یہ اس میں عموما یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہت مشہور ہیں لوگ یا بہت وہ ہیں مطلب جن کا نام ہو چکا ہے عدب میں، شائری میں انہی لوگوں کو زیادہ بلایا جاتا ہے انہی لوگوں کو زیادہ ان کی آو بھگت ہوتی ہے اور جو ہمارے نئے عدیب شائر اور بچے ہیں ان کو اتنے مواقع نہیں مل سکتے جبکہ اس ادارے سے ایک توقع یہ ہے کہ یہ نئے لوگوں کو عدیبوں کو، نئے شائروں کو نئے بچوں کو عدب کی طرف راگت کریں تو آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گی بہت اچھی بات ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج آپ نے ہمارا ایک مشاعرہ ٹین کیا جو یوم خواتین کے حوالے سے تھا اور اس مشاعرے میں ساٹھ ستر فیصد شائرات ایسی تھی جنہیں ہم اس الیٹ کلچر کا حصہ نہیں کہہ سکتے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میرا تو یہ مقصد بھی رہا ہے اور میرا ایک طرح سے مشن بھی ہے کہ ہم مضافات تک جائیں ان جنون لوگوں کو دریافت کریں جو بلکل مرکزی دھارے سے دور ہیں میں خود ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں انہی لوگوں کی نمائندہ ہوں جو مضافات میں رہتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو ان کے اندر کی صلاحیتوں کو دریافت کرے اور اس کو منظر عام پر لائے تو میری بے حد یہ خواہش ہے اپنے تمام ریجنل آفیسز سے میں نے پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم اپنے پروگرامز کو لے کر چھوٹے شہروں میں جائیں اور وہاں سے ان لوگوں کو دریافت کریں جو منتظر ہیں دریافت اہلِ خوشاب کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ ان کا تعلق بھی وہاں سے خوشاب میں پلی بڑی ہیں میرا بھی ہے میں بھی اپنی کتاب میں لکھ چکی ہوں میں بھی خوشاب میں اپنا بہت ابتدائی برس گزاری ہیں مانگر آپ حیران ہوں گی نجیبہ کہ ہم سے چھوٹا شہر ضرور کہتے ہیں اور واقعی تھا اس زمانے میں لیکن آپ سوچی اس زمانے میں بے بی شوز ہوا کرتے تھے صحت کے باقاعدہ ادارہ تھا میری تو باقاعدہ میں نے دو سال وہاں بے بی بی شوز میں شرکت کی ہے اور میں انام لے کے آیا کرتی تھی اور میں کہتی تھی دیکھیں یہ اب وہ سب ختم ہو گئے جی بلکل صرف یہی نہیں اس زمانے میں جو تعلیم کا میار تھا کہ گورمنٹ گرز ہائی سکول خوشاب ایک ہیارہ لڑکیوں کا ہوتا تھا اور ان کی ہیڈمیسٹس کا ویجن اور زمانے کا میار یہ تھا کہ ایک انٹر ڈسٹکٹ مقابلے ہوتے تھے پیلول کلیاتی مقابلے ہوتے تھے اس میں یہ جو ہم نسابی سرگرنی آئیں اس میں ایک مقابلہ ہوتا تھا تہتو لفظ شیر خانی کا اور اس کا نساب تھا کلیات اقبال اردو چھٹی جماعت میں کلیات اقبال اردو میں نے تین مرتبہ با آواز بلند پڑھ کر اپنی استاد کو سنائی چھٹی جماعت میں یہ میار تھا اس زمانے اور بیعت بازی میں حصہ لینے کے لیے کوئی دو دو ہزار شیر ہمیں اس زمانے میں یاد کروائے پھر فلبدی تقاریر کا مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم خود لکھتے تھے اور خود کرتے تھے وہ جو اس زمانے کی تربیت تھی وہ آج کل بڑے بڑے سکولوں میں محصہ نہیں ہماریت مجھے کالیج میں یاد ہے پورا ایک ہفتہ ہوتا تھا تمام تقریبات کا جس میں مشاعرہ اور تمام چیزیں ڈرامیگ سپورٹس باقاعدہ مطلب اس زمانے میں اس سرکاری سکولوں میں بڑا فخر ہوتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ اچھا ہم تو گورنمنٹ پائلٹ سکول سے پڑے میں ہم تو گورنمنٹ سکول خشاپ سے پڑے میں کشاپ میں میری تعلیم نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ شاید میں بہنوں کی بھی کسی کی نہیں ہوئی تھی سرگوڈا آگئے تھے تو سب نے پھر سرگوڈا ہی میری سکول ہی شروع ہوئی ہے تو لیکن وہاں کا جو پائلٹ سکول تھا ایک گرلز پائلٹ سکول ہم اتنا فخریہ سب کو بتاتے تھے کہ ہم تو وہاں پڑھتے ہیں پائلٹ سکول تھا پائلٹ سکول تھا پائلٹ سکول تھا کوئی آڈیٹوریم نہیں تھا جب پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں اس آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تو میرے دل پر ایک حیبت تاری ہو گئی لیکن اس کے باوجود اسی آڈیٹوریم سے ہم نے کتنے ہی ٹروفیاں جی دیں کتنے انام حاصل کی اور پھر جو کانفیڈنس ملا اس نے ہمیں زندگی بھر سہارا دیا یہ بتائیے کہ جب آپ اس عوضے پر ہونے لگیں فائز انشاءاللہ تو دل میں تھا کچھ خوف آپ خوشی بھی ہو رہی ہوتی آپ کو اور آپ کو تھوڑے اندیشیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سر اٹھا رہے ہوتی ہیں خوف تو نہیں تھا لیکن دباؤ ضرور تھا دراصل جب میرے تقرور کا اعلان ہوا ہے تو پاکستان بھر سے اور باہر سے بھی عدیب برادری نے اتنی اچھی خواہشات کا اظہار کیا اور اتنی توقعات کا اظہار کیا کہ اس کا دباؤ مجھے محسوس ہوا کہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن سے میں اللہ کرے کہ میں ان پر پوری اتر سکوں اور کسی کو میرے کردار سے میری کارکردگی سے مایوسی نہ ہو نجیب عارف آپ جس صاحب اختیار پوزیشن میں ہیں ایسی پوسٹوں کے ارد گرد عموماً درباری لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس سے جو جنون لکھنے والے عدیب اور شاعر ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں آپ اس کلچر سے خود کو کیسے بچا سکیں گے میرے دفتر کا محول ذرا مختلف ہے چونکہ میرا اپنا تعلق طبقہ عوام سے ہے اس لئے میرے دفتر کا محول بھی بالکل عوامی ہے درباری نہیں ہے تو جو لوگ آتے ہیں وہ بھی پھر ایک دوستانہ محول میں بات چیت کرتے ہیں جو چاہتا ہے آ جاتا ہے سب ہر روز مختلف علاقوں سے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے بھی عدیب اور شاعر مجھے ملنے آتے ہیں بلوچستان سے فاٹا سے وزیرستان سے گلگت بلتستان سے اور وہ بغیر ٹائم لیے بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ ٹائم لیے کر آتے ہیں جو کی بناسب بات ہے لیکن بہت سے لوگ بغیر ٹائم لیے بھی آ جاتے ہیں میں ان سے ضرور ملتی ہوں جو بھی دور سے آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے لیکن اس درباری محول کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مجھے فی الحل تجربہ نہیں ہوا تو ابھی تک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ خلوص سے آتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ذات شاعری بھی آپ ماشاءاللہ سے کرتی ہیں اور آپ نے نصر بھی بہت لکھی ہے تو کوئی ایسی کتاب جو آپ چاہیں گی کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے ایک چیز جو مجھے خوشی ہے جس کا جس کو لکھ کر مجھے خوشی ہوئی بہت وہ ہے قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ وہ نواہ کازیما کے نام سے شایع ہوا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بات پر خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ لکھا گیا تو آپ کی میں ایک جگہ ایک سن رہی تھی آپ کی گفتگو تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹرلائز کریں کتابوں کو جی وہ بھی میں یہ چاہتے ہوں کہ پرنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فارم میں بھی آئے تاکہ اس کی ریچ بڑھ جائے لوگوں تک رسائیز زیادہ ہو جائے وہ دور دور تک لوگوں کو محصر آ جائیں تو ہم نے اکادمی کی جتنی کتابیں ہماری اپنی مطبوعات ہیں ان سب کو اپنی ویب سائٹ پر صورت میں آبیلیبل کر دیا ہے میرا خیال ہے ریختہ کے بعد آپ لوگ ہیں دوسرے جو میرا خیال ہے اور بھی لوگ ہیں جو اور بھی ایسی ویب سائٹس ہیں مگر یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں کو ان میں سے سب سرچبل یا ایڈیٹیبل فارم میں نہیں ہے سرچبل فارم میں نہیں ہے پی ڈی ایف میں ہیں جو پرانی کتابیں ہیں چونکہ ان کے ہمارے پاس مصابعتیں نہیں ہیں لیکن جو نئی کتابیں ہیں ان کو ہم یونی کوڈ میں ہی اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ سرچبل فارم میں اس میں موجود ہے اچھا یونی کوڈ میں اچھا لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ہر کتاب ڈیجیٹلائز ہو جائے گی تو پھر کتاب سے لوگ ہٹ جائیں گے جی بلکل میرا خیال ہے کہ اصل بات کتاب کی صورت نہیں ہے کتاب کی حقیقت ہے اگر لوگ کتاب کی حقیقت سے وابستہ رہیں صورت خواہ کوئی بھی ہو اب لوگ کنڈل پر بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں اب جو نئی نسل آ رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مطن سے واقف ہو شناسہ ہو تو پھر اس کو مطن اس فارم میں دینا پڑے گا جس فارم میں وہ آرام دے یہ سہولت محسوس کرتی ہے تو ہماری نسل کے لوگ ہارٹ کوپی سے محبت کرتے ہیں کتاب کو پلٹنے کا اس کے ورق پلٹنے کا اس کی خوشبو سوننے کا اس کو محسوس کرنے کا ہمارے لئے کتاب ایک وجود رکھتی ہے لیکن اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ ایک دوسری فارم سے اسی طرح شناسہ ہے تو دیکھئے کسی زمانے میں کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو جب یہ مشینی تبات ہوئی تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی کوئی کتاب کا طریقہ ہے ہاتھ سے لکھی گئی کتاب اس میں ہاتھ کی خوشبو ہے اس میں لیکن آجتہ آجتہ اب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کسی زمانے میں کتنی اہم سمجھ جاتے ہیں نئی نسل کے آپ نے بات کی تو یہ بہت اس بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کچھ کہ یہ بہت بے عدب معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کی بچوں کی زندگیوں سے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا زیادہ حاوی ہو گیا ہے کہ بچے عدب سے دور ہوتے چلے جا رہی ہیں آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس مارکٹ ایکانومی کی وجہ سے ہماری درجی معیشت ہو گئی ہے ہم صرف اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کوئی مالی منفعت یا مفاد بابستہ اور عدب فن یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ذات کی تکمیل کی طرف لے جاتی ہیں اس سے شاید ہمیں وقتی یا فوری طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو چونکہ ہمارے نئی نسل بنیادی طور پر یہ سیکھ کر پل رہی ہے یہ بڑی ہو رہی ہے کہ چیز وہی اچھی جس سے فائدہ حاصل ہو اور وہ جو افادیت پسندی کا جو ایک رجحان آگیا ہے اس نے زیادہ نقصان پہنچایا کیسے واپس لائیں گی نئی نسل کو ادھر؟ میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر اپنی ذات کی تشنگی ہمیشہ رہتی ہے تو خود بخود کسی نہ کسی سطح پر وہ محسوس کرتا ہے اور پھر اس وقت وہ تلاش میں نکلتا ہے موسیقی کی مصوری کی آرٹ کی مختلف فارمز کی ادبیونی میں سے ایک ہے تو جب وہ اپنے آپ سے ملنا چاہتا ہے تو پلٹتا ہے آرٹ کی طرف سے ابھی تو ہمارے ہم بہت لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں تو ہم پرنٹ میڈیا سے بالکل نکل نہیں سکتے ہمارے ہاں ہائیبریڈ موڈل کامیاب رہے گا جس میں دونوں ایک انتزاج ہو پرنٹ بھی ہو اور وہ بھی ہو جو ان کا زوق رکھتے ہیں ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھنے کے لئے وہ اویلے پر ہو جو نہیں رکھتے وہ تو بس آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور ایک بس آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب اب آپ یہاں پر ہیں کئی مہینے سے آپ یہاں پر ہیں تو کوئی فوری طور پر آپ چاہیں گی کہ ایک ایسی کوئی تبدیلی آپ لے کر آئیں کہ پتا چلے کہ کوئی انٹیلیکشیل دانشور خاتون اس کرسی پر ہیں پیٹھی بھی بہت شکریہ اس سے پہلے بھی بہت اچھے دانشور لوگ رہے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ اس کرسی پر رہے ہیں ماشاءاللہ اور پہلی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو اچھی پالیسیز اس اکیڈمی میں پہلے سے رہیں ان کا تسلسل قائم رکھو ان کو منقطع نہ کرو تبدیلی جہاں تک ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم مضافحات تک پہنچیں ہم ان نئے لوگوں کو دریافت کریں جو کہیں مرکز سے دور ہاشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی جانتا نہیں ہے لیکن اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اس قدر صلاحیتیں ہیں ان کے اندر اتنی تخلیقی قوت ہے اور اس تخلیقی قوت کو اظہار کا کوئی راستہ محصر نہیں ہے تو یہ میں ضرور چاہتی ہوں کہ ایسا کیا جائے اس کے علاوہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تمام ملک کے عدیبوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت بڑھیں اور اس کے لیے ہم بہت سی چیزیں کوشش کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ڈیلیگیشنز بلائیں عدیبوں کے ہر صوبے سے لوگوں کو بلائیں اور وہ مختلف دوسرے صوبوں میں جائیں اور ایک دوسرے سے ملیں جلیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں یہ ان کی ہم واقعی اچھی ہے مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب بلوچستان گئی تھی تو میں یہ ذہن میں یہ تاثر لے کر گئی تھی کہ یہ بلوچی ہیں سب نے یہ تاثر دیا تھا ایک سیاسی نقطہ نظر سے کہ بلوچی اردو نہیں بولتے بالکل انہیں پسند نہیں کرتے وہ اردو بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے لیکن میں تو جب گئی تو میں تو میں کہتی تھی میرے سے زیادہ محبت تو بلوچی کرتے ہیں اردو سے بلوچستان کے لوگ تو بہت خوبصورت بلو دماغ کے لارے ہیں اور وہ اپنا پروفیسر کرار حسین وہاں کی چانسلر رہ کر آ چکے ہیں وہاں بلوچستانی یونیورسٹی کے اور مگر یہ کہ اردو کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کی ان کی تنویش ہو رہی ہے اتنا زیادہ مجھے عدبی محول وہاں کا نظر ہے اور اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں اتنے خیرت مند لوگ ہیں اتنے سچی لوگ ہیں بلکل کھرے لوگ ہیں اندر باہر سے ایک جیسے ہیں بہت ہی خوبصورت لوگ بلوچستان سے بس یہ تو آپ بہت ہی اچھا کریں گی کہ آپ سب جگہ کے عدیبوں کو یقجہ کریں تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں جو یہ اس قسم کی کچھ تاثبات پلتے رہتے ہیں یا پالے جاتے ہیں تو وہ دور ہو سکے اسی طرح ایک بات اور بھی ہے پاکستان میں جیسے آپ کو معلوم ہے سکتر سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی زبانیں مادوم ہونے کے خطرے سے دو چار ان زبانوں کو جنہیں چھوٹی زبانیں کہا جاتا ہے میں انہیں چھوٹی نہیں سمجھتی صرف یہ ہے کہ ان کے بولنے والوں کی تعداد کم رہ گئی ہے بوجو ان زبانوں کو بچانا ان کے عدب کو محفوظ کرنا ان کی آوازوں کو ان کے لب و لہجے کو محفوظ کرنا آوڈیو ویجولیٹس کے ذریعے یہ ایک میری سامنے ہے ہم ایک لٹری میوزیم بنا رہے ہیں پاکستانی زبانوں کا جس میں سب تر سے زیادہ زبانوں کی کا رسم و خط دسپری کیا جائے گا اور ان کے نام بغیرہ ایک اور بات جو میرے ذہن میں بہت میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے اور اللہ کرے ملے وہ یہ کہ ہم پاکستانی عدب کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرنا بلکل بلکل کیونکہ پاکستان کا جو ایک چہرہ بدقسمتی سے بین الاقوامی سطح پر جسے پاکستان کی پہچان بنا دیا گیا ہے وہ پاکستان کا حقیقی چہرہ نہیں ہے پاکستان کا جو سوفٹ امیج جسے ہم کہتے ہیں جو اس کا مصبت روخ ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بنائیں گی ہمارے پاس دلکل ہمارے عدب مصبت کے ذریعے آرٹ کے ذریعے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری خواہش ہے کہ ہم پاکستانی زبانوں کے تمام زبانوں کے جو بہترین عدبی شاہ پارے ہیں ان کو بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کریں ترجمہ کریں یہ تو بہت ہی اچھا ہے تو بس آپ کیونکہ عدیب بھی ہیں ماشاءاللہ سے دانشورب بھی ہیں ایک چھوٹی سی بس بات کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گی تاثر ہے کہ مرسیہ ہمارے عدد کی بہت بڑی ایک ایک مجھے یاد ہے کہ ملٹن کینز ایک ان کی لانگ پوائنٹ تھی وہ ہمیں کورسز میں بڑھا دیتے بی اے کے پتہ نہیں آپ کیا مصبتہ یا نہیں پیراڈائیز لانس ہمارے تو بی اے کورس میں تھی لیکن ہمارے ہاں اس کو مرسیہ کو وہ نہیں درجہ ملا جو ملنا چاہیے تھا اس کو بلکل ایک مذہبی مسلت کا رنگ دے کر مجالس تک محدود کر دیا گیا تو کوئی اس کو سن کی کوئی آپ ضرور آپ ذہن میں آپ کے ہوش یا آپ چاہیں کہ مرسیہ جو ہماری اتنی بڑی ایک عدد کی سنف ہے وہ بھی ہمارے جو مین عدد ہے اس میں شامل ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شامل ہے بلکہ اب بھی بہت اچھے مرسیہ لکھے جا رہے ہیں مرسیوں کی کتاب آئی ہے بہت امدام میں سمجھتی ہوں کہ تخلیقی کام بہت اہم ہوتا ہے اور مرسیہ میں یا کسی بھی سنف میں اگر تخلیقی طور پر وہ زندہ ہے تو اس کو زندہ ہی سمجھنا چاہیے تنقید اور تحقیق کا کام بعد میں شروع ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا وہ کسی بھی زمانے میں ہوسکتا ہے لیکن اگر مرسیہ لکھے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں تو وہ اس عہد کی عدب کا حصہ ہے بس لیکن یہ ہے کہ پڑھے بھی جائیں تو بہت اچھا ہوگا کہ وہ پڑھے بھی جائیں اور جو مین جیسے ہمارے مشاعریں ہوتے ہیں ان میں اس طرح میں اس قسم کی محافل میں مرسیہ کا بھی ذکر ہو تو شاید وہ جو مرسیہ نگار شاعر ہیں ان کی بھی بہت زیادہ خوصلہ افضائی ہوگی بہت شکریہ اچھا ہو گیا بہت شکریہ نگ جاز ہوتا ہے